جین ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل سے خوش نہیں ہے روس کی جانب سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا دمیچری ٹرینن نے کہا کہ روس کسی دوسرے ملک سے مقابلہ نہیں کرتا لیکن موسکو کی جانب سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اصل امتحان یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کے معاہدے پر بات چیت کی جائے بلکہ اب بیجنگ بھی ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر زیادہ خوش نظر نہیں آتا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکہ کو بھارت سے روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل کی خیداری پر تحفظات ہیں اسی طرح چین کو بھی اب موسکو کی نئی دلی کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر اترازات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہیں گی موسکو سینٹر کے ڈیریکٹر دمیچری ٹرینن نے کہا کہ روس کی جانب سے بھارت کو یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ چین بھارت کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر خوش نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ روس بھارت اور چین دونوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے لیکن ایسا ملک نہیں ہے جو کہ ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے کو پریشان اور ناراض کر دے گا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے چین ہمساہ ملک روس کو بھارت کے اصلے کی ڈیل سے زیادہ خوش نہیں ہے اور ان کے دباؤ میں آ کر ہم بھارت کو اصلے کی ڈیل روکنے کا تو نہیں کہتے کہ آپ ایسا کر پائیں کیونکہ چین کی جانب سے اب کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ روس کسی دوسرے ملک کی طرف سے ان امور پر خود کو کسی بھی طرح کے حکام کو مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے گا لیکن اس حوالے سے بھارت کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بھارت کو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے ایس فور ہنڈرڈ ڈیل کو جائر رکھنا پڑے گا اب شروع ہوگا کہ انہی دلی کو اب امریکہ کے ساتھ ساتھ بیجنگ کا بھی دباؤ برداشت کرنا پڑے گا اور ایس فور ہنڈرڈ ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں فریقین کو مطمئن کرنا پڑے گا یاد ہے کہ اندوستان اور روس کے مابین پانچ اشاریہ دو بلین ڈالر کا ایس فور ہنڈرڈ ڈفائی نظام کا معاہدہ ہوا لیکن واشنگن کی جانب سے بھارت پر کیٹسا کے تحت پابندیہ لگانے کا اندیا دیا گیا 2017 میں کیٹسا کا ایک ادارہ تخلیق کیا گیا جس کے تحت روس کے ساتھ کی جانے والے معاہدے پر پابندی لگائے جا سکتی ہے لیکن اب جو بائیڈن کی انتظامیہ نے بھی بھارت کو یہ اندیا دے دیا ہے کہ اس پر پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں موسیقی